مینہیٹن پروجیکٹ سے ساری یہ کہانی جو اٹامک بام کی تھی یہ ساری کہانی اٹامک بام کی ہے اس میں سے کوئی ابھی نیوکلئر پاور وغیرہ کی کوئی تعلق نہیں تھا اس وقت ساری باتیں اٹامک بام کے اوپر ہیں تو یہ انہوں نے مینہیٹن پروجیکٹ شروع کیا جس کے اندر ان کا ایک دو آدمی تھے ایک ٹیکنیکل تھا اور ایک فورس والا آدمی تھا آرمی والا آدمی تھا جو کہ کم اس کم اس کو سپروائز کرے کہ کم اس کم کام ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو جو ٹیکنیکل کام کرنے والا آدمی تھا وہ آپنہائمر تھا آپنہائمر تھیوریٹیکل فیزیس تھا اس کو کوئی ایکسپریمنٹل وغیرہ کام نہیں آدھا تھا سارا تھیوریٹی ہے وہ ایک بریلین فیزیسسٹ لیکن وہ چوبیس گھنٹے سگریٹ پیتا تھا پینہ پلانا عورتیں عورتیں سارا کام اس کا وہ تھا لیکن وہ ایک بریلین فیزیسسٹ تو وہ ان کو پھر ملا کے انہوں نے ایک لیب بنائی Los Alamos Lab نیو میکسکو میں پھر وہاں جا کے سارا کام ان کا شروع ہوا یہ اس وقت 1939 کی بات بتا رہو نا تو 1939 میں تو اس وقت کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا کوئی ٹک ٹاک نہیں تھا کہ لوگ میں سب مشہور ہو جائے کہ کیا ہو رہا یہاں پہ تو اتنی سیکریسی سے انہوں نے کام کیا چھ سال تک کے کام کہ کسی کو نہیں پتا چلا سارے ملک میں کئی کئی جگہ پہ ہر جگہ چھوٹا چھوٹا یہ یہ کام کر رہے ہیں وہ یہ کام کریں سارا ریلیڈٹ اٹامک بام بنانے کے حساب سے لیکن باقی ان لوگوں کے علاوہ کسی کو نہیں دنیا کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہے ہیں تو یہ ایک بہت عجیب موجزہ تھا اور اس وقت ہو سکتا ہے اب نہیں ہو سکتا شاید تو انہوں نے ملکے پھر وہ پورا آرگنائزیشن بنائی سارا اس کا جو پیسہ تھا ہنڈرٹن ملینز او ڈالرز اس سمانے کی ٹائم کی بات کر رہا ہوں امپورٹ کرنا ساری اور اس کو آئیسولیٹ کرنا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یورینیم جتنا چاہیے ان کو ایک ایک بام کے اندر دس دس کلوگرام یورینیم یا سے زیادہ کلوگرام یورینیم ہوتا تھا اور وہ یورینیم کی جیسی ابھی میں بات بتاؤں گا کہ اس کو آئیسولیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن مختلف شہروں میں انہوں نے لگائے وہ سینٹریفیوج یا دوسری قسم کی آئیسولیشن کے لیے پھر یورینیم آئیسولیٹ کیا پھر اس کو جمع کیا پھر وہ پورا ایٹامک بام بنایا یہ منہیٹن پراجیکٹ کی پوری کہانی اس طرح سے چلتی ہے اب ٹو بلین ڈالرز ٹو بلین ڈالرز اور ایک سو ہنڈرین سٹی تھاؤزن پیپل یہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ اتنے پیمانے پر ایک تو پیسہ انویسٹ کریں اور پھر اتنے لوگوں کو انوالف کریں کہ اس کام میں وہ سب ہوں اور کسی اور کو پتا نہ چلے کینیڈا کا تھوڑا سا پتا تھا کیونکہ اس میں بھی تھوڑا سا کام چل رہا تھا کینیڈا کے اندر باقی کسی کو نہیں پتا تھا تو بڑی سیکریسی سے پورا کام ان کا مختصر وہ پورا ہو گیا یہ لیفٹ سائٹ پہ اوپر جو ہے یہ تصویر رابرٹ آپنہائیمن کی ہے اس کا سارا کام اس نے کیا تھا ٹیکنیکل کام پھر ایڈمنیسٹریٹف کام کے لیے ایک دوسرا آدمی تھا رائٹ اینڈ سائٹ پہ اوپر جو ہے وہ لو سائلمس لیب بننے کی اس وقت کی تصویر ہیں وہ بہت ہی ابھی بھی بہت سیکریٹ جگہ ہے سیکریٹ جگہ تو نہیں لیکن اس کو جانا بہت سیکریٹ ہے میں ایک مردہ گیا تھا سینٹا فے سے لو سائلمس تو لگتے ہی نہیں تھا کہ یہاں کوئی اتنی غیر آباد جگہ ہے اقدم سے وہ بڑی سی لیب آ جاتی ہے بہت بڑی میلوں پھیلیوی لیب لیکن جب تک کہ آپ پہنچتے نہیں وہاں تک کہ تب تک کہ پتہ نہیں چلتا کہ اتنی بڑی لیب یہاں پہ موجود ہے پھر یہ جو لیفٹ سائٹ پہ انہوں نے ٹیسٹ بام جو بنایا تھا وہ لیفٹ سائٹ پہ وہ ہے تو اتنا بڑا تو بام نہیں ہوتا تھا لیکن چونکہ اس میں سارے ٹیسٹ کرنا تھا پریشر وغیرہ کو یہ وہاں سے لے کے لو سائلمس سے لے کے ایک ساؤت میں ایک جگہ ہے آلمہ گوردہ اسی وجہ سے بڑا مشہور ہے آلمہ گوردہ کا کہ وہاں پہ لے جا کے انہوں نے ڈراؤپ کیا وہ پہلے ٹیسٹ کی جو پکچر ہے وہ آپ کو رائٹ ہینڈ سائٹ پہ دیکھیں گے وہ اتنا بڑا ٹیسٹ تھا کہ ساری جو اب یہ ہمارا بھی ہوا تھا نا ٹیسٹ یہاں پہ بھی یہ ہوا تھا کہ وہ جتنے بھی جو پتھر وقت تھے سب پگل گئے تھے اب وہ اس وقت کی بات ہے 1939, 1940, 1946 وہ سب تک چلتا رہا جب یہ ٹیسٹ ہوا اس کے بعد تو وہاں سے اب کتنے سال ہو گئے ستر سال تو ہو گئے ہیں ستر سال سے زیادہ ہی ہو گئے ہیں اب انہوں نے اس جگہ کو کھولا ہے کہ کوئی عام آدمی جس دن ٹیسٹ ہوا تھا آلمہ گوردہ کا اس دن ان کو اوپن کر دیتے ہیں کہ لوگ جا کے وہاں سے وہ چھوٹی چھوٹی جو پتھر ملٹ ہو گئے تھے نا اس کی سیمپل لے کے آتے ہیں وہ بالکل اب نون نیوکلئر ہیں اس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا اگر آپ سیمپل اجازت تو نہیں ہے لیکن وہ اٹھا کے لوگ جب اپنے ڈال لیتے ہیں اور لے کے آ جاتے ہیں تو یہ وہ ٹیسٹ کی کہانی ہے تو ٹیسٹ تو بنایا اس مقصد کے لیے تھا نا جنگ ہو رہی ہے اب اس وقت تک کہ یہ امریکہ فلی انوالو ہو گیا تھا یہ جو یورپین والا کیس تھا وہ تو ختم ہو گیا تھا نا وہ تو سترہ جون میں جو ہے نا وہ انہوں نے ہرتیار ڈال دیئے تھے جرمنی نے تو سارا وہ پوری کہانی وہ والی ختم ہو گئی تھی ٹھیک ہے جو کہانی بچی تھی وہ جاپانی والی کہانی تھی جاپانی والوں نے حملہ کیا رہا تھے ہوای پہ بہت بڑا نقصان ہوا تھا بڑی سارے جہاز امریکہ کے چلے گئے تھے تو اور ان سے مستقل جنگ چل رہی تھی ٹوکیو کو یہ چھے اگست کی بات چھے اگست انیس سو پہتالیس کی بات ہے نا پانچ اگست کو ٹوکیو کو اتنی بمبارڈمنٹ ہوا تھا کہ وہ بالکل فلیٹ ہو گیا تھا تو لوگ انہوں نے کہا چلو آپ تو یہ جاپانی ہتھیار ڈال دیں گے اور وہ یقیناً ڈال دیتے ایک دن اور اگر ٹھہر جاتے لیکن ان کا پلان پہلے ہی ہو گیا تھا ٹیسٹ ہوا ٹیسٹ کے چھے سات دن کے اندر ٹیسٹ ہونے کے والمہ گوردہ ٹیسٹ کے چھے سات دن کے اندر چھے اگست کو انیس سو پہتالیس کو یہ انولا گے جو ہے وہ جہاز کا نام ہے اور لٹل بوئی جو ہے وہ بم کا نام ہے جو انہوں نے لے جا کے ہیروشیما کے اوپر ڈال دیا اب بڑی بحث ہے کہ بھئی وہ اس وقت تک کہ جاپانی بلکل ختم ہو چکے تھے میں تو یہ بم ڈالنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر کیوں ڈالا بم وہ لوگ کہتے ہیں وہ بام جاپان کے لیے نہیں ڈالا تھا بام ڈالا تھا ریشیا کے لیے کیونکہ اس وقت تک وہ جنگ ختم ہو چکی تھی ادھر کی اور ریشن پاور کول وار جائے وہ شروع ہو گئی تھی تو امریکن کو دکھانا تھا ریشنز کو کہ یہ ہمارے پاس یہ ہے تاکہ آپ زیادہ شور نہ مچائیں وہ سارا برلن والا جو کیس تھا وہ اگرن ہمارے کورٹ سے اس کا تعلق نہیں ہے تعلق صرف یہ ہے کہ اس کے بعد پھر چھ اگرس کو وہ ڈالا پھر نو اگرس کو تین دن کے بعد ناغہ ساکی میں تو اس کی کیا ضرورت تھی یہ ایک مرتبہ بہت بڑی انڈسٹری تھی وہ تباہ ہو گئی تھی تو اس وقت تک جب کہ جاپان نے اس کو سوچنے کی موقع نہیں ملا تو نو اگرس کو انہوں نے ڈالا دس اگرس کو جاپان نے کہا ختم ہم ہار مان گئے تو کتنے سارے لوگوں کو مارنے کے بعد پچھتر ہزار لوگ یہ پچھتر ہزار ناغہ ساکی میں ایک سو چالیس ہزار ایک سو چالیس ہزار اندازہ کریں ایک بام کی وجہ سے تو کتنا پاور کتنا کیا ہے اب وہ بہرحال وہ تفصیل جو ہے وہ بڑی دوسری ہو جاتی ہے تو یہ یہ سب وہ تصویریں دیکھیں وہ انولا گیگ کی تصویر ہے یہ رائٹ ہینڈ سائٹ پہ جو بیلڈنگ ہے نا یہ ہیروشیما میں ہے یہ ابھی جائیں آپ کو تو ابھی تک ایسی انہوں نے رکھی بھی ہے وہ ایک یادگار ہے اس ایٹامک بام کے اندر جس میں انہوں نے یہ ڈالی تھی یہ نیچے جو ہے ہیروشیما کی بامنگ کے بعد ایک دم سے جو وہ نکلتا ہے نا مشروم کلاوڈ وہ سارا انہوں نے اس کے اندر دکھایا اس کے بعد ایک تصویر آئی اور بھی ہے وہ میں آپ کو دکھانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اس کا ایک مقصد ہے دکھانے کا کہ ساری انرجی کا ایک ایمپیکٹ ہے جو کہ انرجی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کا اتنا ابیوز کہ اتنے سارے لوگوں کی جان گوانا وہ ہسٹری والی بات ہے کچھ کہتے ہیں کہ اگر نہیں کیا ہوتا تو جاپانی پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے تھے جاپانیوں نے جو ظلم کیا ہے ساؤتھ ایشیا میں ساؤتھ ایسٹریا میں چائنہ میں وہ تو عجیب سی بات ہے وہ تو ممکن ہے کہ شاید ایسی ضرورت ہو کہ ایسا کیا جائے لیکن وہ بہرحال ایک کہانی ہے اب یہ میں میں اگدم سے دکھا کے اس کو بند کر دوں گا لیکن دکھانے کے مقصد صرف یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس پاور میں ایک ایسی شیطانیت ضرور ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سے اس میں حیبت ہے لیکن اس سلائٹ کے بعد we will not talk about the war or the bomb we will talk about the nuclear energy